اور اپنا ہمانچل کے خبروں کی شروعات کریں گے شملہ سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ جہاں راجیو گاندھی کی اسمیتی میں پردرشنی کا اگھاٹن کیا گیا سی ایم سکھو نے پردرشنی کا اگھاٹن کیا گیا گیٹی تھیٹر میں اس پردرشنی کا آئیوجن کیا گیا تھا تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مکہ منطری نے اس کا ابلوکن کیا سی ایم کے ساتھ کانگرس پردیش دھکش پرتیبہ سنگھ بھی موجود رہی ساتھی ساتھ سواستے منطری دھنی رام شانگل بھی موجود رہی مکہ منطری نے مال روڈ کی سیر بھی کی تو شملہ سے یہ اہم خبر جہاں راجیو گاندھی کی سمیتی میں پردرشنی کا اگھاٹن سی ایم سکھو نے کیا ساتھی ساتھ گیٹی تھیٹر میں بھی پردرشنی کا آئوجن کیا گیا تھا ہیٹر میں لگی پردرشنی سے لوگ یہاں پر کافی خوش نظر آئے اس اہم موقع پر سی ایم کے ساتھ کانگرس پردیش عبدیقش پرتیبہ سنگھ سواستے منطری دھنی رام شانگل اور کئی اہم لوگ موجود رہے اور اس کے بعد مکہ منطری نے مال روڈ کی سیر بھی کی دو تصویریں ٹی وی سکرین پر تو دو تصویریں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شملا کی ایک تصویریں جہاں راجیب گاندھی کی سپیتی میں پردرشنی کا اگھاٹن سی ایم سکھو نے کیا گیٹی تھیٹر میں اس پردرشنی کا آئیو جن کیا گیا تھا اور سی ایم کے ساتھ اس اہم موقع پر کانگرس پردیش عبدیقش پرتیبہ سنگھ سواستے منطری دھنی رام شانگل تو موجود تھے ہی تمام اہم لوگ بھی اس پردرشنی کے موقع پر موجود رہے اور دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جب سی ایم نے مال روڈ کی سیر کی اس موقع پر بھی ان کے ساتھ تمام اہم لوگ نظر آ رہے ہیں راجیب گاندی جی کی پھنیا تھی پر آج ہم راجیب گاندی جی نے جو پردرشنی ہے اس کا شبارم کرنے کے لئے آئے تھے راجیب گاندی جی نے جو کاریاں اس دیش کے لئے کیے ہیں جب امریکہ نے سپر کمپیوٹر دینے سے بنا کر دیا راجیب گاندی جی جی کی نیتیوں کے کار ہم آئیٹی کے شیطر میں آگے بڑھے آج پورے وشو میں آئیٹی کے شیطر میں بھارتیوں کا ڈنگ کا بچتا ہے سماج میں کیسے پریبرتن آئے دیترمہ وچورترمہ سوشکودن کیا گیا مہلاوں کو پنچیتی راج سوسترائیں نگر پنچیت، نگر پریشت اور نگر نگم میں دیتیس پرتیشت کا آرکشن دیا گیا جن نیتیوں سے سماج میں بھلاب ہوتا ہے ان نیتیوں کی سوچ راجیب گاندی جی کی ویچار دھارا سے نکلی تھی ان مہان نیتاؤں کے پرنیاتی دھی پر آج ہمارے پردیش کانگرس کمیٹی کی ادرشت نے کانگرس آفیس میں بھی ہم نے کارکرم کیا اور آج ہم اس پردرشنی کے شوارم پر آئے اور ان کی جو ایک ویڈیو گرافی تھی اس کو بھی دیکھا پور پردھان منتری سوارگی راجیب گاندھی کی پرنیاتی دھی پر چھوٹا شملہ میں آتنک پاتھ بیروتی دیوست پناہ گیا اور پور پردھان منتری کی پرتیمہ پر مالیہ پند کر انہیں شردھانج لیتی جک اس دوران سواستے ایم پریبار کلیان منتری کنل ڈاکٹر دھنی رام شانڈل لوک نیرمان ایم یوہ سیوائیں وکھیل منتری وکرم دیتی سنگھ سانسد ایم کانگریس پردیش اردی اکش پرتیبہ سنگھ، بدھائی کلدیب سنگھ راٹھار اور حریش جنار تھا مہاپور، نگر نگب شملہ، سوریند چوہان، اپر مہاپور، امکوشل سہید کانگریس کے کئی ورشتیتہ موجود رہے اس موقع پر سوچنا ایم جن سمپرک بیبھاگ کے کلکاروں نے بھجن کیرتن بھی پرستت کیا آج ہم ان کو شردہ سمن ارپت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں آج 32 سال ہو گئے ان کو ہمارے سے گئے ہوئے جو ان کی سیوہ دیش کے پرتی رہی، کانگریس پارٹی کے پرتی رہی اس کو ہم صدیب یاد رکھیں گے اور راجیب جی کا بلیدان کوئی نہیں بھولا سکتا راجیب جی نے بطور پردھان منتری کے بھی چاہے ان کو کم سمیں ملا پر انہوں نے دیش کی بہت سیوہ کی اور کانگریس پارٹی کو بھی مضبوطی دلائی تو آج ہم سبھی کانگریس جن ان کے لیے یہاں پر ایک اترت ہوئے ہوئے ہیں آج ان کی پرنے تتھی کے افسر پر ہم آ کر ان کو شردہ کی سمن ارپت کرنے کے لیے کانگریس بھاون میں آئے ہیں اور اب ایک اور اہم خبر شملہ میں ہوئی بھاچپا پردیش کار سمیتی کی بیٹھک میں باغیوں کا مدہ بھی خوب گنجا سوتروں کے انوصار پردیش کار سمیتی کی بیٹھک میں پور سی ایم جہرام تھاکر نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ باغیوں کی کسی بھی قیمت پر گھر واپسی نہ ہو پیدھان سبھا چناؤں میں جن کے کارن پارٹی ہاری ان کی واپسی کی دروازے بند رہیں باغیوں کی بھاچپا میں واپسی سے غلط سنکیت جا سکتا ہے اس لئے کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو پھر سے پارٹی میں شامل نہ کیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھی راجیندر شرما راجیندر اس اہم مدے پر اس لئے ہم لگتار بات کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی پارٹیوں کا خاص طور پر اگر ہیمانچل کی بات کی جائے تو اب دوہزار چوبیس پہ نظر ہے اور جس طرح سے جیرام تھاکر نے یہ بہت اہم بات اٹھائی ہے کہیں نہ کہیں آگے کے لئے بھی یہ تمام لوگوں کے لئے سبق ہوگا لیکن جس طرح سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ تو سیاست ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ اگزیکلی جیرام تھاکر نے کہا اس اہم بیٹھک پہ بلکل ہی نا بڑی بیٹھک یہ تھی بھاجپا پردیس کا رسمی تھی کی بیٹھک تھی اور اس میں کندر سرکار کی اپلپدیاں ہیں ان کو کیسے جنتہ تک پہنچایا جائے اس کو لے کر روڈ میں تیار کیا گیا اور جس کے انسار تین چلنوں میں بھاجپا اپنا کیمپین چلائے گی جس میں الگ الگ پریس کونفینسز کی جائے گی اور بوت اس طرح تک کندر سرکار کی اپلپدیوں کو پہنچایا جائے گا خاص کر وہ اپلپدیاں جو ہیمانچل پردیش کے لئے ہے جو بڑی بڑی دین ہی مانچل پردیش کو پچھلے آٹھ سالوں میں کیندر کی طرف سے رہی ہے ان کا ذکر کیا جائے گا اور جنتہ تک ان سب یوپلپدیوں کو پہنچایا جائے گا اسی موقع پر پردیش کاری سمیتی کی بیٹھا کو سمبوتیت کرتے ہوئے نیتہ پرتیپک جہرام تھاکور نے یہ ویشہ اٹھایا کہ جس پرکار سے ویدھان سبا چناؤوں میں ہار پارٹی کو شہلنی پڑی ہے وہ ستھیتی لوگ سبا چناؤوں میں نہ ہو اس لیے ایسے لوگ جنہوں نے پارٹی کو ویدھان سبا چناؤوں میں دھوکھا دیا ہے ان لوگوں کو اب پارٹی میں واپس نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے جن کو نشکاشت بھاچپا نے ویدھان سبا چناؤوں کے سمیت کیا ہے ان لوگوں نے نہ تو پارٹی کا ساتھیا ہے اور نہ ہی ان امیدواروں کا ساتھیا ہے جو پارٹی کے طرف سے اتارے گئے تھے تو ایسے میں اب ایک بڑی لائن کھیچنے کی تیاری میں بھاچپا لگ رہی ہے کہ جس پرکار سے جو لوگ پارٹی کے خلاف گئے ہیں ان کو سویٹیبلیٹی کی راجنی کی بھاچپا میں سویکار نہیں کی جائے گی اور اسی پر آگے بڑھا جائے گا تاکہ ایک میسیج آنے والے سمیت کے لیے کارکرتاؤں کے لیے بھی ہو جائے اور جنتہ کے لیے بھی ہو جائے کہ جو بھاچپا کے ساتھ سبھی وکٹ پر اس تھیتیوں میں کھڑے ہیں انہی لوگوں کو انہی کارکرتاؤں کو آگے توجہ پارٹی میں دی جائے گی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سنگیان پارٹی لائن پر اس وشے کے اوپر لیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چناؤں میں جو لوگ بھاگی ہوئے تھے ان کو بیدان صباح چناؤں کے دوران باپس لے لیا گیا تھا لیکن اب بیدان صباح چناؤں میں جو لوگ بھاگی ہوئے ہیں کیا کیونکہ بڑی سنகیہ ان لوگوں کی ہے کیا اب ان لوگوں کو لوگ صباح چناؤں کے بیچ میں ان نیتاؤں کو لوگ صباح چناؤں کے سمجھ باپس لیا جائے گا یا پھر جو بات نیتا پرتبکش نے کہی ہے اس بات کے اوپر پارٹی چلتی ہے اور ان تمام جو باغی لوگ ہیں باغی نیتا ہیں ان کو پارٹی سے باہر رکھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے اسیٹس ایسی ہیں بیدان سوا کی جہاں پر جیت اور ہار کا انتر بہت کم تھا اور ایسے میں بھاجپا کے بادگی پرتیاشوں کو اس انتر سے کہیں ادھک بوٹ پڑے ہیں تو سیدھے طور پر ریسپونسیبل ان باغی نیتاؤں کو ان بیدان سوا کشتروں میں ہار کے لیے ٹھہر آیا جا رہا ہے تو ایسے میں انتر پرتیپکش کا کہنا تھا کہ جس پرکار سے بیدان سوا چناؤں میں بڑی ہار پارٹی کو شیلنی پڑی ہے باغیوں کے کارن وہ ستھیتی اس کا سبق ان باغی نیتاؤں کو ملنا چاہیے اور وہ ستھیتی لوگ سوا چناؤں میں نہ ہو ایسے میں یا پھر آنے والے چناؤں میں نہ ہو ایسے میں پارٹی کو اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے بلکل راجین اندر تو بہت اہم انہوں نے یہ بات کہیں اور دیکھنا اہم رہے گا کہ اس پر آگے کیا رنیتی تیار کی جاتی ہے راجین شرما بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے انہوں کی بھاچپا کاریلے میں کاریکرتہ سمیلن کا ایوجن کیا کہ جس میں نو نیوکتی پردیش ادھیکش ڈاکٹر راجیو بندل کینڈری منتری انراغ تھاکر اور سنگتر منتری سدھارتھن موجود رہے اس دوران انراغ تھاکر نے کانگریس نیتر آہل گاندھی کو نشانے پڑھ لیا اور کہا کہ جن لوگوں نے دیش کو نفرت کی آگ میں جھل سایا ہو لوگوں کو باتنے کا کام کیا ہو ان کے موں سے محبت کی بات اچھی نہیں لگتی کانگریس نے دیش کو جاتیوات، چھیتروات اور بھائی بھتی جاوات میں بانٹ کر راج کرنے کا کام کیا اس موقع پر راجیو بندل نے آگامی لوگ سبح چناؤ کی تیاریاں ابھی سے کرنے کی بات بھی کہی دیکھیں جن لوگوں نے ساری عمر نفرت فیلانے کا کام کیا ہو بھائی بھتی جاوات، جاتیوات، کشیتروات، بانٹو اور راج کرو کی راجنیتی کی ہو ان کے موں سے محبت کی بات اسی طرح سے نظر آتی جیسے تشٹی کرن کی راجنیتی ہے جو پارٹی صدا تشٹی کرن کے نام پر اور اس کی راجنیتی کے بھل پہ ووٹ لیتی رہی اور اب بھی اگر دیکھا جائے بھرشتہ جار میں ڈوبی ہوئی کانگریس جنتہ کے بیچ میں کوئی بڑی بات لے کر نہیں جا پا رہے ریوڑیاں باٹنے کی بات ہوتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک جیونت سنگٹھن ہے بھوٹ سے لے کر راشتر ستر تک ہمارا سنگٹھن پوری طرح سے کارگر ہے اور اس سنگٹھن کو چارج کرنا اس سنگٹھن کو چلائے مان کرنا موڈی سرکار کی اپلبدیوں کو جن جن تک پہنچانا یہ ہمارا لکش رہنے والا ہے اور اسی کی تیاری کے اندر پورا سنگٹھن جھٹ گیا ہے اسی کڑی میں آج اونہ جیلا کے کارکرتاؤں کے ساتھ ہماری بیٹھ کے ہیں اور ان بیٹھکوں کے مادھیم سے ہم لوگ ہر بوتھ اور ہر ویکتی تک پہنچنے کے پریاس میں جھٹ گئے ہیں اور بریک کے بعد اپنے ہی مانچل میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے راجی پال شیف پرطاپ شکل نے بھارتی اچھے ادھین سنستان شبلہ کے ادھے تاؤں کا مارک درشن کیا اس دوران راجی پال نے کارکرم کو سمبودت کیا راجی پال نے کہا کی آئی آئی اے ایس اکیڈمک اتکرشتہ اور بودیوگک دردہ کا پرتیق ہے یہاں راجی پال نے سنستان کی طرف سے پرکاشت دو پستکوں کا بھی پیموچن کیا بھانگ کے غیر مادک اپیوگ کی انوشنسہ کے لیے گٹھت سمیتی نے باقوانی منتری کے اگوائی میں اتراخن کے ڈوئی والا میں بھانگ کی کھیتی کرنے والی فرم کا طورہ کیا یہاں سمیتی سردسیو نے فرم کی کھیتوں میں جا کر بھانگ کی کھیتی کی بیوارک تک جانا سمیتی کے سردسیو نے یہاں فرم میں اگائی جا رہی بھانگ کے قسموں کے بارے میں وستار سے جانکاری حاصل کی بتا دیں کہ اوڈیوگک اور غیر مادک اپیوگ کے لیے بھانگ کی کھیتی شروع کرنے کو لے کر پردیش سرکار نے اس سمیتی بنایا اور اسی سمیتی کے ادھیکش راجس و باقوانی اور جنجاتی وکاس پاملے کے منتری جگت سنگھ نیگی بنائے گئے ہیں اپمو کے منتری مکشک نیہوتری نے بلاسپور کے بہو ادیش سانسکرٹک پریسر کا دورہ کر اسی تھی کا جائزہ لیے دوران انہوں نے کہا کہ پردیش کے انہیں شیطروں میں نرمیت بھانگیے بہو ادیشیں سانسکرٹک پریسروں کے سمبند پہ بھی سمیتی شکر بھانگیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ کلا کرم اور للیتا اور انہیں کلا کاریوں کے لیے ان کا پریوگ ایک عمل ملائے جا سکے سمیتی شکر بھانگیے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا سمیتی شکر بھانگیے اور ابھی تو اس میں فنیچر لگنا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے تو جاکک سملاد انہوں نے بھانگی سے پہلے راتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرواتے ہیں تاکہ یہ رائٹس پولیس کا یوز ہو سکے اور یہاں پہ بلالکل شہر کے لیے بہت بڑی فیسلیٹی ہے یہ اور ابھی یہاں پہ گرامہ بغیرہ کاری کرم جو ہے جا پانجین کے شہر ہونے جا رہے ہیں تو اس نظریہ سویس کو دیکھ رہے ہیں لیکن کمپلیشن میں فنیچر بغیرہ ہیں کی ایک کروڑ روپے گیا سپاسکر یہاں لگنا ہے کسی بھی راج دیتا کے لیے ساماجک دائتفک کے بیچ پاریوارک ذمہ داریوں کو نبھانا ہمیشہ سے ایک بڑی چنوٹی رہا ہے اس کے لیے کئی بار پاریوار کے غصے کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے ڈپٹی سی اے مکیش اگنی ہوتری نے سوشل میڈیا پر کچھ اسی طرح کی بانگ کی لکھی اور انہیں خود سے گائے ایک گانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا پروفیسر سمی اگنی ہوتری کا غصہ شانت کرتے ہوئے بتا دیں کہ سمی اگنی ہوتری ڈپٹی سی اے مکیش اگنی ہوتری کی دھرم پتی ہیں اور جب وہ غصے ہوتی ہیں تو ڈپٹی سی اے منایا کیسے یہ آپ بھی خود سنیے لے جرام تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھونٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی ابھی تو آئی ہو ابھی ابھی تو ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہوا زرہ مہک تو لے نظر جرہ بہک تو لے یہ شام ڈھل تو لے جرہ یہ شام ڈھل تو لے جرہ یہ دل سنبھل تو لے جرہ میں تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھونٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں کلوں میں پور پردھان منتری راجیو گاندھی کی بتیسویں پنیت تھی صدبھاونا دیوست کے طور پر منائے گئے اس موقع پر کلوں زلہ کانگرس کمیٹی کے پتہ دکاریوں نے پور پردھان منتری راجیو گاندھی کی پرتیمہ پر پوشپانچلی ارپیت کر انہیں شردھانچلی تھی وہی کانگرس کمیٹی کے پتہ دکاریوں نے پودھار اوپن کر سماج کو پریعورن سنرکشت کا بھی سندیش دیا آج یہ صدبھاونا دیوست اس لیے منائے جاتا کیونکہ راجیب گاندھی ایک بہت صدارن آدمی تھے بہت ایک ڈاؤن ٹو ار تھے انہوں نے پورے بھارت ورش میں سنچار کرانتی لائی تو ان کو کرانتی پورش کے نام سے بھی جانا جاتا اور سب سے بڑی بات ہے جو پنچائیتی راج میں دوسرے جو سمراجی ہیں پنچائیتی راج سمراجی ان میں تیتی اپسنٹ جو مہیلاؤں کو بھاگی داری ملی وہ ان کی دین تھی اس کے بعد جو بوٹ دینے کا دکارتی کس ورش کا تھا تو ٹھارا ورش انہوں نے اس کی کی ہے تو ان کو ایک صدبھاونا دیوست کے روپ میں منائے جاتا پورے ہندوستان میں اور ایک ایک یہ ایسے بیکتی تھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اولیک تھا جو پورو پردھان منتری اٹل بیاری باچ بیجی تھے تو کبھی ان کو پرابلم ہوئی تھی بڑی سیریس پرابلم کی دنے کی تو انہیں کہیں معلوم ہوا ایسی بات ہے تو انہوں نے ان کو ایک USM ایک ڈپٹویشن جانا تھا اس میں انہوں نے رکیسٹ کی کہ آپ اٹل بیاری باچ بیجی اس جو بھی دیش یاترہ ہے اس کا جو پرترین تری منڈل آپ کریں گے باچ بیجی وہاں گئے اور انہوں نے پہلے ہی وہاں جو فوراں کا اچھا ہسپیٹل تھا اس میں ان کے علاج کی بیوستہ کر رکھی تھی تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بدلے کی بہابنہ نہیں تھی تب ہی ان کو آج یہ صد بہابنہ کی دیشت میں بنایا جاتا اور ہم سب لوگوں کو نہ کہل کانگرس کے لوگوں کو سمسطھ لوگوں کو راج نیتی سپروٹ کے ایسے مہان پورش کی اور جو ایک قرانتی کاری نیتا تھے جو پنچائیتی راست مراجیہ کے لیے انہوں نے سوڑیڑ کیا مئیلاؤں کو انہوں نے تیتی پسنٹ دی اور یوباؤں کو جو ہے بوٹ دینے کا دکار اکیسے کٹاکرس اٹھارہ برش کیا جس کا مفاد ابھی تک نوجہ جا رہا ہے منالی والے منالی میں بنا رہے ہیں بنجار والے بنجار میں اور آنی والے آنی میں زلستر پہ ہم نے یہ جو صد بہابنہ دیوست بنایا ہے ہم سب لوگ پرانے لیتے ہیں کہ ہم جو رجیب گاندی کے دکھائی ہو راستے پہ کیونکہ ان کو سنچار پرانتی کا انفرمیشن ٹکنالوجی کا یہ چیزیں انہوں نے پورے بھارت برش میں چلائی تھی جس کا آج لاکھوں یوباؤں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے دیش میں اور بھی دیش میں پور پردھان منتری راجیب گاندی کی پرنیتی تھی کے افسر پر حمیرپور زلہ کانگرس کمیٹی نے شردھانجلی کارکرم کا آئیوچن کیا اس موقع پر حمیرپور ون ویبھاک ریسٹ ہاؤس پہ پور پردھان منتری سورگی راجیب گاندی کے چتر پر پشپ ارپت کر انہیں یاد کیا گیا اور ریسٹ ہاؤس پریسر میں پودھار اوپرٹ کیا گیا اس موقع پر کیسی سی بینک چیئرمنٹ کلدی پتھانیا کے علاوہ زلہ کانگرس کے تمام پتہ دکاری موجود رہے مرماد محروم پردھان منتری سرید راجیب گندی جی کی انہوں نے اس کے لئے بھارتی کے سب کارے کرتا ہوں بھی کتتوں کے اس کو ساتھ انجری دے رہے ہیں اور ہم نے راجیب گندی کے دور میں ہندوستان نے بہت بہت بھلیت سرکی کا یام شو اچھوا ہے جو ادنک بھارت میں جو یہ ایٹی سیکٹر ہے جو ہر ہاتھ میں آج موبائل ہے اس کی سارے کی ساری دیندر ہے وہ راجیب گندی جی کی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی راجیب گندی تر نام رہے گا اونہ میں بھی کانگریس کارے کرتا ہوں نے پرنے تیتھی کے موقع پر پور پردھان منتری راجیب گندی کو یاد کیا یہاں پرنے تیتھی پر کانگریس کارے میں پور پی ایم کو شدھانچلی ارپیت کی گئی کاریکرم میں پورویدھائک ستپال رائزادہ شامل ہوئے کانگریس کمیٹی نے وہاں پر یہ پروگرم رکھا تھا میں صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ دیش کے دو پردھان منتری ہندرہ گاندی اور جیب گاندی جی نے جو سہادت دی ہے اس دیش کے خند رکھنے کے لیے اکٹھا رکھنے کے لیے ہم کو اس کو آگے لے کر جانا ہے اور ان کے سپنوں کو پورا کرنا ہے اور جو ان کے دکھائے گے مالگ پر ہم نے چلنا ہے اونہ میں یوہ کانگریس کے کاریکرتاؤں نے راجیب گاندی کی پونے تیتھی پر رکھت دان شیویر کا احجن کیا اس دوران یوہ کانگریس کے کاریکرتاؤں نے پور پردھان منتری کی سوچ کو آگے بڑھانے کا سنکل پھی لیا راجیب گاندی جی کی پونے تیتھی پر جلا اونہ یوہ کانگریس کے سمجھ ساتھی دوارہ جو ہے یہاں پر رکھت دان جو ہے دیا گیا آپ سبھی کو بتا دینا جاتا ہوں کہ ہمارے جو دیش کے پور پردھان منتری راجیب گاندی جی نے ہی ہمیں جو ہے بوڑ کا جو ہے ایک ادھکار جو ہے ہمیں دیا اور ان کی دور دچھی سوچ کو ہی دیکھتے ہوئے جو ہے سمجھ یوہ برگ آج بھی جو ہے ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے آج انہی کو ہی یاد کرتے ہوئے آج ہم نے سبھی نے جو ہے یہاں پر جو ہے رکھت دان شیویر کا یوجن کیا ہے جس میں ہلا ہونا کے سمجھ ساتھی بٹڑ کر بھاگ لے رہے ہیں اور اس سے رکھت دان شیویر میں جو ہے رکھت دان شیویر میں جو ہے پراتنیک ودیالے میں نیونتم نامانکن مابدن کو لے کر کی گئی گھوشنا کو لے کر بدھائک روی تھاکور گمبھیر نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لاہور اسپیتی کی بھاگولک ستھی دوسرے علاقوں سے الگ ہے یہاں برباری میں ویسے ہی چھوٹے بچوں کے لیے سکول بند ہو جاتے ہیں ایسے میں سرکار کو سنو بارٹ ایریا کے لیے نیونتم نامانکن شرط میں چھوٹ دینے پر وچار کرنا چاہیے بتا دیں کہ اگر سرکار پانچ بچوں کے نامانکن کا نیم لاغو کرتی ہے تو پچھتر اور اگر دو بچوں کے نامانکن کو لاغو کرتی ہے تو سکتر جو شکشمک سنستان ہے وہ بند ہونے کی سنبالما جتا جاری تو کیا کہیں گے سرکار ستارہ ستارہ بند ہو سکتے ہیں مگر ہم نے یہ کہایا ہے کہ میں نے اپنے شکشہ منتری جی کو مانے مکھے منتری جی کو یہ کہایا ہے کہ یہاں پہ دوریاں بہت ہیں ہماری جیسے اور جگہوں پہ کہا ہے کہ کم بچے ہوں تو آپ بند کریں گے تو ان کو کوئی زیادہ ڈسٹنسز نہیں رہتے جانے کوئی چار پانچ کلو بیٹر پہ دوسرا سکول مل جاتا ہے مگر یہاں پہ بیس بیس پچیس پچیس کلو بیٹر پہ دوسرا گاؤں پڑتا ہے یا تیسرا گاؤں پڑتا ہے تو دوریاں بہت ہے ایک تو یہ دکت ہے دوسرا سردیوں میں سارے تین چار مہینے اتنی بڑا پاری ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نامنکن ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ ٹریبل ایریہ میں خاص طور سے لولز پیتی میں یہ کوڈ نہیں لگایا جائے اس میں ریلیکسیشن دی جائے لولز پیتی کے اندر خاص طور سے تو اپنا ہی ماچل بے پھل ہال اتنا ہی نمسکار